الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین صلاة و سلام على سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا و حبیبنا و حبیب ربنا محمد المبعوث رحمتا للعالمین وعلا آلہ تویبین طاہرین وعلا ازواج امہات المؤمنین وعلا سائر صحابت و طابعین اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین اما بعد فاعوذ باللہ سمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحان الرحیم وامتازل یوم ایوہ المجرمون علم آہد علیکم یا بنی آدم وامتازل یوم ایوہ المجرمون وامتازل یوم ایوہ المجرمون علم آہد علیکم یا بنی آدم ان اللہ وملائکتہوی صلون علی النبی یا ایوہ الذین آمنوا صلو علیہ وسلیم و تسلیم اللہم صلو علی محمد وعلا آل محمد کما سولیت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکہ کحمید مجید میرے دوستو عجیزو دور اور نزدیک سے آنے والا لوگو میرے اللہ کریم کی بندوں میرے محبوب کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلاموں اور عمد میرے اہل ایمان اہل اسلام اہل قرآن اہل رسول بائیو میں آپ کو دل کے گیرائیوں سے خوش آمدید کہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو جتنے بھی مخلوق ہیں اسمان سے لے کر زمین تک اور اس کے درمیان انسان ہے حران ہے پرندے ہیں چرندے ہیں جس کو خدا نے خلق کیا ہے ان کے لئے فنا بھی ہے اور یہ ہر مخلوق کی تخلیق کا الک الک اور مختلف مقاصد ہے لیکن انسان کی تخلیق کا مقصد بہت عظیم ہے اللہ تعالی نے انسان کو اپنی نائب بنا کر روی زمین میں بیج دیا اللہ تعالی نے انسان کو رحمت بنا کر عالمیان کی بقا اور بہبود اور نجات کیلئے ایک بہترین ذریعہ بیج دیا وَمَا عَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ یہ شان اللہ تعالی نے انسان کو عطا فرمائے نہ جن کو نہ ملک کو نہ چاند کو نہ سورج کو نہ زمین کو نہ اسمان کو بلکہ انسان کو اللہ تعالی نے یہ عزاز عطا فرمائے اور اپنا پیامبر بنا کر کے گمراہ لوگوں کیلئے ہدایت کا وسیلہ اور ذریعہ بنا کر کے اللہ کریم نے بیج دیا اللہ کریم فرماتا ہے بھائیو کہ میں ایک پوشیدہ راستہ میں ایک چپا خزانہ تھا میں نے دنیا اور مافحہ کو زمین و اسمان کو اپنی محبوب کی صدقے یعنی انسان کی صدقے پیدا فرمایا اور انسان کو میں نے اپنی نائب بنا دیا روحی زمین کا خلیفہ بنا دیا گمراہوں کیلئے ظالموں کیلئے بے دینوں کیلئے نجات کا وسیلہ بنا دیا اور اس کے بعد جو میں نے یہ کائنات پر اسمان سے لے کر زمین تک دریا پر پہاڑ پر چاند پہ سورج پہ جتنے بھی مخلوق کو ہم سمجھتے یا امارہ علم سے بالاتر ہے یہ سب کیلئے میں نے اپنی ربوبیت کو ظاہر فرما دیا کیوں فرما ہے فرما دے کہ اگر میں نے اپنی محبوب کو پیدا نہ فرمانا تھا میں ایک چپ خزانہ تھا میں نے کبھی بھی اپ کی خدای کو ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا میں نے خدای کو ظاہر کیا ہے محمد رسول اللہ کی خاطر میں نے کائنات کو پیدا کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی انسان کے خاطر میں نے انسان کو محبوب بنا دیا اور میں اپنی عظمت اور شان کے ساتھ اپنی سمجھت ہونے کی باوجود میں انسان کا محب بن گیا میں نے انسان کو محبوب بنا دیا اور اپنی عظمت اور جلال اور سمجھت ہونے کی باوجود میں انسان کا محب بن گیا یعنی کہ میں نے انسان کے ساتھ محبوب کو پسند فرمایا اپنی لیے اگر اللہ نے انسان کو اپنی لیے محبوب بنا دیا انسان کو اپنا نائب بنا دیا انسان کو اشرف المخلوقات بنا دیا انسان کو ہدایت کا وسیلہ بنا دیا انسان کو رہنما بنا دیا انسان خدا کی زبان ہے انسان خدا کی پیغام ہے انسان اسلام کی اعلان ہے انسان نبوت کی دلیل ہے انسان خدا کی رحمت ہے اللہ محب انسان محبوب ہے تو آگ میں نہیں جاتا ہوں ادھر خلاصہ کرنا چاہتا ہوں آپ توجہ کر لیں آپ غور فرمائے غور کرنے کی بعد سمجھنے کی بعد انسان انہیں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر لیں اور اس کے بعد مسلمان انہیں پر اس دینی حق پر فخر کر لیں نعرے تکبیر نعرے رسالت یہ دین اسلام کا عظمت اللہ سے سوا اور کس سے مخلوق کے اندر نہیں ہے یہ دین اسلام پیغمبر اسلام احمد مشتبہ محمد رسول اللہ کا ذریعہ اور وساطت سے اور اس قرآن کی رہنمائی کی وجہ اور دلیل سے ام تک پہنچ چکے ہیں یہ دین اسلام اللہ کا امانت ہے اس دین اسلام کے اندر انسان کی نجات ہے اس دین اسلام کے اندر انسان کی بقا ہے یہ دین اسلام ہے کہ آپ کو شر سے روکتے خیل کے طرف تجھے دعوت دیتے یہ دین اسلام کی تعلیمات ہے کہ آپ کو ڈولائے ڈولائے اور تفرقے اور انتشار سے جنگ سے حسد سے روک دیتے اور تجھے حیاء محبت دوستی اور غمخواری عطا کر دیتے یہ دین اسلام تیرے دنیا اور آخرت میں تیرے بقا کا زامن ہے تیرا محافظ ہے اے انسان میں تجھ سے کہہ رہا ہوں صرف مسلمان سے نہیں ہے اے اسمان میں تجھے بھی کہتا ہوں اے زمین میں تجھے بھی کہتا ہوں اے ہیوانات اے پرندو اے چھرندو تو بھی سن لو بخدا یقین کر لو شک مت کر کہ دین اسلام کے اندر ساری مخلوق کے حفاظت موجود ہے یہی دین اسلام ساری کائنات کی حقوق کا محافظ اور نگاہبان اور پاسبان ہے یہ دین اسلام رسول اللہ کا پیغام ہے وہ پیغمبر ہے یہ دین اللہ کہے اپنے حبیب کی ذریعے سے ہمیں اسے آگاہ کرنا چاہتا ہے ہماری طرف بیجنا چاہتا ہے محمد رسول اللہ قاسم ہے وہ تقسیم فرما رہا ہے اور الحمدللہ اس نے اپنی نبوات اور رسالت کا ڈپٹی حمد کے ساتھ پاکی کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ ذاتی لالچ اور مقاصد سے پالا تر ہو کر کے صرف نہیں بلکہ جان مان اولاد اپنے ارمان اہل بیت حسن حسین اور صحابت کو قربان فرما دیا اس دین کے سربلنگی کیلئے نارے رسالت نارے رسالت لیکن اے مسلمان اے میرے جان اے میرا بھائی سچ بتا دیو کہ ام نے اس دین کا حفاظت کیا ہے یا میں نے آج اس دین کے ساتھ خیانت کیا کیا میں اپنی ضمیر کو خود قاضی پنا دوں اگر میں اپنی سر کو اپنی قریبان میں جھکا دوں کیا میں اس دین کے لیے نیک نامی کا سبب بن چکا ہوں یا بد نامی کا اگر میں نے عدل اور انصاف کے ساتھ اپنی ضمیر سے پوچھا تو ضمیر امی یہ جواب دے گا کہ تو نے خیانت کیا اور خائل لوگوں کے لیے غدار لوگوں کے لیے اللہ کی نافرمان لوگوں کے لیے صورتی مسلمان اور صورتی منافق لوگوں کے لیے جب قیامت قائم ہو جائے گا میزان اعمال کڑا ہو جائے گا اللہ قاضی ہو جائے گا رسول اللہ شفی ہو جائے گا تو رب کریم اپنی عظمت اور جلال کے ساتھ فرمائے گا وَبْتَ ظُلْم يَوْمَ اَيُهَا الْمُجْرِمُونَ عَلَمْ 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 عَلَيْكُمْ یا بَلِي آدَمْ نَعْرِ 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 رِسَالَ نَعْرِ رِسَالَ آج الگ ہو جاؤ وَمْتَ ظُلْ يَوْمَ اَيُهَا الْمُجْرِمُونَ آج الگ ہو جاؤ بدکارو نا فرمانو باغی لوگو سرکش لوگو میرے دوستوں کی سب سے اے اولاد آدم کیا میں نے تم میں حکم نہیں دیا تھا کہ شیطان کی عبادت مت کر شیطان کی پیروی مت کر کیا تمہیں خبر نہیں تھا کیا تیرے طرف تیرے نجات کیلئے میں نے تجھ پر رحم کر کے تجھ سے محبت کر کے تجھ دوست بنانے کیلئے عظیم تحفہ دین اسلام عطا نہ کیا کیا میں نے تیرے نجات کیلئے ایسے ایک نبی جو اولین بھی ہے اور آخرین بھی ہے اور رحمت بھی ہے شفاعت بھی ہے ہدایت بھی ہے علم بھی ہے روشنی بھی ہے تیرے طرف میں نے نہیں دیا جاؤں کیا قرآن عظیم و شان جو کہ میرا لاریب کتاب ہے یہ ایسے آئین ہے بخدا کہ دنیا میں کوئی بھی انسان کوئی سائنستان کوئی عالم کوئی پیر کوئی مجدد کوئی مپسر اس کے ایک لکیر کو بھی نہیں بنا سکتا ہے یہ نایاب کتاب ہے یہ لاریب کتاب ہے اس لاریب کتاب میں دو بات بہترین آسان بات ہے کہ امر بالمعروف اور نہی علن منکر فَمَنْ يَعْمَلْ بِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَيَّ رَاه وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَيْيَّ رَاه اللہ کریم جب قاضی ہو جائے گا تجھ سے پوچھ جائے گا کہ جس نے ایک ذرے برابر نہیں کی کی ہے وہ بھی وہ دیکھ لے گا یعنی کہ ان کو ان کا سلہ مل جائے گا بانی کی ان کے لئے نجات کا وسیلہ بن جائے گا اور جس نے ایک ذرہ برابر برائی کی وہ بھی دیکھ لے گا کیوں بھائی سفارش نہیں چلتے جھوٹ نہیں چلتے ہرگز نہیں ہے اللہ عالم الغیوب ہے اللہ شارک سے قریب ہے اللہ تعالیٰ تیری دل کے راز سمجھتے تجھ سبا خبر ہے لیکن تجھ پتہ نہیں ہے کہ بندگی کو چھوڑ کر تم نے ازادی اختیار کیے در حقیقات ازادی اختیار کرنے والا بربادی کی طرف جاتے اور اللہ فرماتے میں عادل ہوں میں تیرے خیر اور شر کو معزنہ کرتا ہوں تیرا کوئی بھی فیل زائع نہیں ہے انسان اے انسان تجھے سلام مل جائے گا اپنی فیل کا کیوں اے انسان تیرا عمل بیج ہے جو چیز بوئے گا بخدا وہ ہی کاٹے گا نارے تکبیر نارے رسالت نارے رسالت میرے دوستوں آ جائے کہ ہم آج منصف بن جائے اور اپنی آپ سے پوچھے کہ بیس سال زندگی میں پچاس سال زندگی میں ستر سال زندگی میں اتنے ہی عمری تقریبا کوئی ایک آدمی اگر سال پنس سال اس سے بڑھ جاتا ہے وہ تو ہوتا ہے لیکن عام یہی عمر ہے میں نے اللہ کو راضی کیے یا اللہ کا نافرمانی کیے ضمیر سے جواب مل گیا تجھے کہ تُو برباد ہو رہے نافرمانی کون سے سوال ہے کہ میں تو مسلمان ہوں کلیمہ پڑھتا ہوں میں مسلمان ہوں نماز پڑھتا ہوں میں مسلمان ہوں روزہ رکھتا ہوں میں زکاة دیتا ہوں میں حج کرتا ہوں کیسے میں خسارے میں ہوں پھر صاحب آپ تو امیٹ آرہ رہے نیک لوگ تو لوگوں کو تسلید دیتا ہے نیک لوگ تو لوگوں کا دل جو ہی کرتا ہے میرے بائیوں میرے بزرگوں میرے بچوں خدا حاضر و ناظر ہے میں سچ کہہ رہا ہوں میں آپ لوگوں کا غم خوار ہوں میں مجبور ہوں کس سے خدا کی طرف سے میں مجبور ہوں میں ڈرتا ہوں ڈرتا ہوں میں خمزدہ ہوں جس مقصد کیلئے مجھے پیدا کیے اللہ کا جو امد سے توقع ہوئے اللہ کی رسول کا جو امد سے توقع ہوئے جس مقصد کیلئے میں دنیا پہ آیا ہوں اس دین کا جو امد سے تقاضہ ہے مسلمہ امد کا جو امد سے امید وابست ہے میں اس پر پورا اترنے کے لیے آپ کو اللہ کی فضل و کرم سے اپنی آپ کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی سرات المستقیم پر گمزن کرنے کے لیے آج صاف صاف بات بتا دوں گا آج میں آج میں کوئی ہجاب نہیں رکھوں گا آج میں کوئی پردہ نہیں کروں گا اس لیے کہ لوگ جو بھی کہہ دے نہ لوگوں کے ساتھ میرا غرض ہے نہ بادشاہوں کے ساتھ میرا غرض ہے نہ حالات کے ساتھ میرا غرض ہے میرا غرض ہے الہی ہمیں سیدھی رستے پر چلا رستہ ان لوگوں کا جس پر تُو نے انعام فرمایا ہے سچ بات اس لیے عرض کر رہوں رسول اللہ کا پیغام سناتا ہوں رسول اللہ کا ارمان آپ لوگ تک پہنچانا چاہتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مطلوب اور غرض ہے کہ آپ پوری پوری اسکمتی اور فرمان بردار بن جائے اور نجات کا رستہ اختیار کر لیں موضوع دوسرا طرف چل گئی جب اللہ قاضی ہو جائے گا اور رسول اللہ شفی ہو جائے گا جب اللہ فرمائے گا کہ وَمْتَعْزُ الْيَوْمَ اَيُوحَ الْمُجْرِمُونَ یقین کر لے وہ دن بہت مزدیک ہے تیرہ پچاس سٹھ سال عمر پچاس بیٹھ کی طرف گزر جائے گا تجھ خبر بھی نہیں ہوگا لیکن تیرہ نجات اس میں ہے وقت بہت قیمتی ہے جن لوگوں نے وقت کو ضائع کر دیا اس نے خیانت کر دیا اس نے ظلم کیا ہے اپنے ساتھ ظلم کیا ہے اس دین کے ساتھ ظلم کیا ہے اس اُمت کے ساتھ ظلم کیا ہے اور یہ خدا کے ساتھ خدا کا نا فرمانی کیا ہے خدا سے بغاوت اختیار کیا ہے باغی لوگوں کو کیلئے اللہ تعالیٰ قہار بھی ہے جبار بھی ہے اور باغی لوگوں کیلئے جہنم بھی پیدا کیا ہے اب بغاوت کیا ہے گناہ کیا ہے جرم کیا ہے مجرمون کون ہے یہ پوچھتا ہوں خدا کتنی ہے اے عزباللہ منہا خدا ایک ہے قرآن چار اسمانی کتاب اور بہت کچھ صحیفے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی رشد و رہدائیت کیلئے نازل ہو چکے لیکن اس ساری کا تفسیر اور مجموعہ اور خلاصہ صیرت اور حقیقت قرآن عزیم و شان ہے جس کی بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ذالک الکتاب لا ریب پیہ حدل للمتقین یہ لا ریب کتاب ہے پھرزگاروں کیلئے ہدایت ہے نیکوکاروں کیلئے سرات المستقیم ہے یہ ایسے ایک کتاب ہے جو ددار اللہی اس کتاب داری سے نصیب ہو جاتا ہے اس کتاب کتاب داری سے رسول اللہ کا شفاعت نصیب ہو جاتا ہے یہ کتاب ایک ہی کتاب قرآن اللہ کا کلام ہے نا ایک ہی ہے نا اور یہی قرآن سارے انسانیت کیلئے ہے یا بریلوی کیلئے بتاؤ یا صرف مسلمان کیلئے یہ قرآن سارے انسانیت کیلئے ہے یا دیوہ بندی کیلئے یہ قرآن سارا انسانیت کیلئے یا فرقہ چافرے کیلئے یا اہل حدیث کیلئے اور اس قرآن کا تعلیم جو ہے نا ساروں کیلئے ایک سان ہے یا مختلف قوموں کیلئے مختلف تعلیمات بتا دو مولانا صاحب اگر آپ تشریف فرما ہے پیر صاحب اگر آپ موجود ہیں اگر آپ لوگ موجود نہیں ہیں میرا یہ پیغام پنچا دو ہر وقت میں حاضر ہوں کہ یہ پھر قوارت دیکھو نا پھر قوارت کسی کا خاکہ نہیں ہے میں لا خوف ہوں کسی کا میں غلام نہیں ہے کسی نے مجھے پڑھایا نہیں ہے مجھے رسول اللہ نے پڑھا ہے مجھے خدا نے پڑھا ہے میں لا خوف انسان ہوں میں حق کو مد نظر رکھتا ہوں حالات کو نہیں ہے میں شریعت کو مد نظر رکھتا ہوں شر کو نہیں ہے میں جوڑ کو مانتا ہوں جوڑ کو توڑ کو نہیں ہے میں دین اسلام کے حقیقت رسول اللہ کی رسالت کا سیرت انشاءاللہ پہ فضل خدا ثابت کر دوں گا اگر آپ لوگ میرے ساتھ ہو اگر آپ لوگ میرے بچوں میرے بائیوں اب سوز کی بات ہے یہ دین بدنا وہ گئی رسالت کے اوپر امیں دبے اور لکے پیدا کر دیا نافرمانی کی وجہ سے سرکشی کی وجہ سے ساہی بادشاہ اور شاہین شاہ انسانیت کا پیشواہ اور رحمت رسولہ ہے ان کا امید کی آگ آپ کے طرف ہے آپ لوگوں کو آپ لوگوں نے اپنی پیشواہ کو کیوں چھو گیا کیوں اس کا دامن چھوٹ گئی اس کے پیرے میں تمہارا کال سے نقصان ہے اس کے پیرے میں تو تیرے دنیا کا بھی نجات ہے اور تیرے آخرت کا بھی نجات ہے اے سائنس دان اگر تو سائنس دان ہے تو رسول اللہ سے سیکھو اگر تو مساوات کا طالب ہے تو قرآن کول دو تو آپ کو سبق دے دے گا اگر تو امن کے طالب ہے تو اعلان فرماتا ہے وعتصیمو بحمل اللہ جمعان ولا تفرقو قرآن کول دو بتاؤنا اگر کھل تو اچھ بات پر یقین رکھتا ہے کہ میرا پیشی خدا کے پاس حتمی اور ضروری ہے سمجھو کہ آج مجھے موت آگئی اور آج میرا پیشی ہوگئی اور آپ سے خدا پوچھے فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرَنْ يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرَنْ يَرَا خیر لایئے یا شر تیرے پاس کیا جواب ہے بتاؤنا آج ہے تیرے پاس بتاؤ آگے آجاؤ میں بندہ ہوں کمزور ہوں میں قاضی نہیں ہے میں حکمران نہیں ہے میں معمولی آدمی ہوں اگر آپ کے پاس یہ جواب ہے اور مجھے جواب دے سکتے کہ میں نے عمل خیر لائے شاید ادھر بھی پاس ہو جائے لیکن اگر خدا نہ خاصتا ہے ادھر پاس جاتا ہے تو ادھر کیا جواب دے رہے ہیں نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت بھائیو مجھے پتے ہیں آپ لوگوں کی محبت اور عقیدت بھی قربان ہو جاؤں میں یقین سے کہتا ہوں جتنے بھی حاضرین محفل ہے جسمیت غرط سے آیا ہے آج انشاءاللہ جانے سے پھیلے آپ میرا بن جائے گا اور میں آپ کا پہلے سے بن چکا ہوں جو غرط اور مقصد لے کر آیا ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کا مقصود رضائی الہی اور رسول اللہ کا فیرہ بھی بن جائے گا اعلان ہے آواز ہے پیغام ہے ولی نہیں ہے غوث نہیں ہے میں کتب نہیں ہے اپتال نہیں ہے عالم نہیں ہے مفسر نہیں ہے مقرر نہیں ہے میں دنوں کا دوبی ہوں پچاس سال میرا مریدی نہ کر میرے گوڑے مت دباؤ مجھ شرینی شکرانے مت دے دو تیرے فرقے کے ساتھ میرا کوئی غرض نہیں ہے تُو شیئے تُو سُنیئے تُو دیوہ بن دیئے تُو وہاں پیئے تُو فرق پرستے اے ہندو تجھے بھی کہتا ہوں اے یہود تجھے بھی کہتا ہوں تُو مرد بن کر کے ازمائش کرنے کے لئے اپنے آپ کو ازمالو ایک بار میرے محفل میں بیٹو پھر ہندو ہو کر کے واپس جاؤ نارے تکبیر نارے رسولہ نارے رسولہ نارے رسولہ من پانکی ترازم دوروت صدای من من پانکی ترازم دوروت صدای من من قاسد فلاہم ناجیہ کاروان من بائیو دوستو مجرموں کے بارے میں بات ہو رہی ہے آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر امارا دین ایک ہے امارا خدا ایک ہے امارا قرآن ایک ہے امر نہیں ایک جیسے ہے امارا نبی ایک ہے امارا پشوہ ایک ہے خدا رہا بائیو ہمیں کس نے شیعہ بنا دیا ہمیں کس نے سونی بنا دیا ہمیں کس نے وہاں بھی بنا دیا کیوں بائیو مسجدوں کو ہم ابھی پیرے سے مسجد کا حفاظت کرتے ہیں میں چکوال میں دیکھ رہا ہوں جو لوگ جمعے پہ جاتے ہیں بڑی افسوس کی بات ہے بھائیو اس کا پولیس نگرانی کرتے ہیں کہ کوئی دماغہ نہ کرتے ہیں دماغہ کون کرتے ہیں ان لوگوں کو کون مارتے ہیں سجدے کے حالت میں مارتے ہیں قیام کے حالت میں مارتے ہیں رکو کے حالت میں مارتے ہیں توبہ اور استخبار اور تسبیح کے حالت میں مارتے ہیں ہندو آتے ہیں امریکائی آتے ہیں نصرانی آتے ہیں کون سے کافر ہے کہ آپ کو اڑا دیتے ہیں وہ تو مسلمان اپنے آپ کو سمجھتے ہیں مسلمان کا یہ فیل ہے دیکھو نا پھر قوارت کیلئے شر کیلئے جنگ کیلئے اس دین کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث سمات فرما توجہوں سے سنو فرمات ہے اپنی معاتر اور مقدس زبان کے ساتھ محمد رسول اللہ کا کلام اللہ کی کلام ہے وہ پیغمبر ہے وہ اللہ کا پیغام سناتا ہے وہ سرات المستقیم کیوں پر آپ کو گمزن کر دیتے ہیں وہ کس طرح فرما رہے ہیں میں علم کا شہر ہوں رسول اللہ کا یار اور مددگار علم کا دروازہ ہے چار یار چار صحابہ کبار کی بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے آپ نے سمات فرمائے ابھی آپ بتائیں رسول اللہ سچا ہے نا رسول اللہ حق ہے نا اس کی الفاظ پاک میں شک نہیں نا اس کا الفاظ جس نے قرآن لا رہے بے رسول اللہ لا رہے بے اس کا فرمان لا رہے بے لا رب ہے نا لا رب ہے نا سکشو بنائی نا آپ بتائیں بچو اسی طرح یہ چار مذاہر ہیں حنیفی شافی مالکی حنبلی چاروں حق ہے جس نے ایک سے انکار کیا اس نے اسلام سے انکار کیا چاروں سچے چار رستے رسول اللہ تک پہنچنے کے لیے اور خدا سے ملانے کے لیے چار راستے چاروں راستے حق ہے جو راستہ اختیار کرنا چاہتا ہے اس کو صحیح سمت میں اپنی آپ کو لگا دو اپنی منزل کے طرح خلوص کے ساتھ پاکے کے ساتھ جاؤ بخدا میں آپ کو خوشخبر ہی دیتوں تو خدا سے مل جائے گا اور خدا تجھے قبول کر دے گا معمولی فروعی اختلافات بوجہ عقیدت و محابات دین کے کامیابی اور سربلندی کیلئے اگر آپ لوگ پنچے آدمی کسی موضوع کا مشیر بن جائے مشورہ کر لے مشورے کے دوران میں ضرور ایک دوسرے کا بات کو رت کر لے گا اور ایک دوسرے کی بات کو قبول کر دے گا مشاورت کا مقصد یہ یہ کہ مشورے سے جو آلہ اور بینظیر مقصد آت میں آ جائے گا اس سے کام لیا جائے گا ان لوگوں کا اختلاف چاروں مذاہب کا حسد کے بنیا پر نہیں ہے جہالت کے بنا پر نہیں ہے دشمنی کے بنا پر نہیں ہے وہ تجدید کیلئے ہے آپ لوگوں کیلئے آسانی پیدا کرنے کیلئے وہ اختلاف آپ لوگوں کو رہنمائی کرنے کیلئے اس کو بڑا چڑھا کر کے اسلام دشمن لوگوں نے تجھے وابی بنا دیا تجھے دیوہ بندی بنا دیا تجھے بریلوی بنا دیا تجھے قادیانی بنا دیا حتیٰ کہ تجھے عیسائی بنا دیا بڑا افسوس نہیں کیوں بنا دیا میں غافل ہو گئی نا دشمن بیدار ہے شر کو تو شریعت کو توڑ دیا مجھے شر پہ لگا دیا یاد رکھو تنظیم پرست خدا پرست نہیں ہے فرق پرست خدا پرست نہیں ہے پھر قوارت ایک جان لیوہ بیماری ہے جس صرف جان نہیں ایمان کی زوال کا باعث ہے پھر قوارت امت مسلمہ کو منتشر کر دیتا ہے پھر قوارت جرم قتل جرم قرآن کا نافرمانی جرم ہے خدا کی نافرمانی جرم ہے رسول اللہ کی نافرمانی جرم ہے تنظیم پرستی مسلک پرستی جرم ہے کئی علماء مجھ سے ملتے ہیں ملاقات کرتے ہیں دور دور سے آتے ہیں آخر میں یہ کہتے ہیں کہ حضرت مسلک کیلئے دعا کر دو بخدا مفسر ہوتا ہے مقرر ہوتا ہے یہ نہیں کہتے ہیں کہ حضرت دین رسول اللہ کیلئے دعا کر لو مسلمان کی بقاہ کیلئے دعا کر لو یہ نہیں کہتے ہیں کہ ہماری اتحاد کیلئے دعا کر لو یہ دعا کر لو کہ ہم آپس میں متحد ہو جائے دوست ہو جائے ایک دوسرے پر قربان ہو جائے مسلمان مولوی روم فرماتا ہے کہ اے مسلمان تو ایک دوسری کی بدن کی آزا جیسے اگر انسان کی بدن کا کوئی بھی آزا کو تکلیف ہو سارا جسم بے قرار رہتا ہے بے سکون رہتا ہے اگر تو انسان ہے اگر تو مسلمان ہے مسلمان کی غم اور دکھ میں شریک صرف نہیں بلکہ اس کو احساس آپ کو ہونا چاہیے اس کو قتل کرنا اس کا جان لینا ان کا عزت پہ اٹیک کرنا ان کی جہداد پہ اٹیک کرنا ان کی عقیدت پہ اٹیک کرنا تیرا یہ کام نہیں ہے ہاں اگر تو عالم ہے اگر تو رہبر ہے اگر تو پیشوا ہے یہ بات خور سے سنا تجھے تبیب اللہ بننا چاہیے تجھے حبیب اللہ بننا چاہیے پیر صاحب ہزاروں لوگ آتے ہیں تیرے آتوں کو وہ سیدے تھے واسکٹ کا جے بھی بہت بڑا بڑا بنا ہے بہت بڑا بڑا بنا ہے بچے گرمی بھی اس لیے پہنتے ہیں کہ موری دین یا عقیدت من اس کو پر دے نوٹوں سے تو یہ کام کیوں کرتا ہے یہ لوگ تیرا آت جو ہے نا میٹی کا نہیں کسی اور چیز کہے تیرا آت سونے کہے تیرے آت مشکو انبر ہے تیرے پاس جنت کا کوئی ٹکٹ ہے تم نے ابھی نجات حاصل کی ہے میزان اعمال اور پریسورات سے تپاس ہو گئی کہ میں تیرے آتوں کو بوسے دے دوں تو کون ہے تو کس کام کہے لاکو پیر ہے لاکو حافظ ہے لاکو قاری ہے مسلمان دن بہ دن منتشر ہو رہے اور ایک دوسرے کے خون کی پیاسہ ہو رہے تیرے آت چمنے سے تجھ سلام کرنے سے تیرے دیدار کرنے سے مجھے کیا میں آنان کے خاکرہ بیگ نظر کیمیا کھنٹ کئی قوت کے گوشہ چشمی باما کھنٹ پیر صاحب تو اپنی آپ کو بڑا فلیس سمجھتے وہ تاثیر تیرے اندر ہے جو کہ ایک نگاہ سے میٹی کو بھی کیمیا بنا دیتے کب ہوگا کہ وہ نگاہ مجھے ملے آؤ مجھے قتل کرنے کے نیت پر آؤ اعلان کرتا ہوں مجھے قتل کرنے کے نیت پر آجاؤ بخدا میرے پاس بندک نہیں ہے میرے پاس تلوار نہیں ہے میرے پاس نوری اتیار ہے نارے تکبیر نارے رسالہ نارے رسالہ نوری دل کی ذریعے سے تیرا دل کو اپنا لوں گا انشاءاللہ میں اہل دل ہوں میں ذات نصب قوم تنظیم پارٹی مسلک پر نظر نہیں رکھتا اس پر یقین نہیں کرتا مسلمان کو چھوڑ دو واپائیو خدا رہا ہندو کے پاس پیغام لے جاؤ چلنج دے دو کہ ایک بار آ کر بیٹھو پھر میں تجھے مرد سمجھتا ہوں ہندو بند کر کے جاؤ کوئی ہوگا ادھر نا کوئی کسی کو کوئی حیسائی تو ہوگا کوئی ہندو لیاو ادھر آنکھے آنکھے نارے تکبیر نارے رسالہ وارے سینے رسول وارے سینے رسول وارے سینے رسول بچے میں جب آیا آپ لوگوں کی خدمت میں پہلا میں نے دل و جان سے آپ کو سلام پیش کیا دعا تو اسے آپ کو سلام علیکم کہہ دیا لورٹ سپیکر نہیں تھا کہ میں زبان سے بولوں میں آپ لوگوں کا خاتم ہوں اور سلام کے بعد آپ سے درخواست کیے یہ تقریر ہر کوئی جانتا ہے تاثیر کچھ تاثیر ہونا چاہیے بچے ہمیں تقریروں کا ضرورت نہیں ہے بہت بڑے مبلغین ہیں ہم تاثیر کی فیاسے کس چیز کا بچے بتائیں نہ تاثیر کا پیر صاحب میں تو اس لیے آپ کے آتوں کو بوسے دیتا ہوں کہ مجھے ایک بنا دو نفس و شیطان کی شر سے چھڑا دو مجھے پتہ بے ہیائی سے خدا ناراض ہوتا ہے مجھے پتہ ظالم کو خدا معاف نہیں کرتے لیکن اللہ کی اولیاء کا کلام اللہ کی نبی کی کلام ہے اللہ کی نبی کی کلام اللہ کی کلام ہے تو اولیاء کرتے کہ اہل دلOU ایک نگاه سے میٹھ تو بنا دیتے پیر صاحب اگر وہ ماضی تھا وہ حق ہے وہ سچ ہے تو اس کو حال میں ثبوت کرنا چاہیے ورنہ بتاؤ تو جوٹا ہے ورنہ بولو نہ بچے تو جوٹا ہے اگر ماضی کا ثبوت حال میں آپ کے پاس نہیں ہے تو کوئی دکاندار ہے تو عالم نہیں ہے تو پیر نہیں ہے تو احترام اور عدب اور عزت کا قابل نہیں ہے میں تیرا بات نہیں سوں اگر تو صحیح وارث رسول ہے آپ لو کون ہیں اللہ کی بندے ہیں اس دین کی ماننے والا ہے رسول اللہ کا غلام ہے آپ سارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہیں اس دین کا وارثین ہیں خدا کی نائبین ہیں ہے نہ بچے ہے نہ اس دین پر ہم جان دینے کے لیے تیار ہیں مال دینے کے لیے تیار ہیں ہم آج اپنی رضا کو ختم کر رہے اللہ کی رضا پر راضی ہونے اہل دل کو تلاش کرنے اہل اللہ کے پاس جانا ہے اہل اللہ دیوہ بندی نہیں ہوتا ہے اہل اللہ پر ہلوی نہیں ہے اہل اللہ شیعہ نہیں ہے اہل اللہ سنی نہیں ہے اہل اللہ آشک ہے مومن ہے مسلمان ہے تجھ بھی مسلمان بنا دے گا نارے تکویر نارے رسال نارے رسال وارثین رسول وارثین رسول وارثین رسول پھر صاحب تیرا کیا غرض ہے آپ ملاہ صاحب تو مجھ پر اعتراض کرتے ہیں تیرا مجھ بڑھ بڑھے تیرے سر پہ امامہ نہیں ہے تیرے آج پہ تسبیح نہیں ہے مجھ بھی پتہ ہے سارا دنیا دیکھ رہے میں مسجد کی طرف جا نہیں میں بہایائی کے اندر غرق ہوں لیکن تو تو وارث رسول ہے وہ بابو وہ مرد کل اندر ہے وہ مرد خدا وہ شہر خدا کدر گیا جس کو ایک نگاہ سے دیکھ رہا تھا کافر کلیبہ پڑتا تھا کہ لا الہیلاللہ جن کے چہرے کے طرف دے کر کے یہ جھوٹ با خدا سچ ہے رسول اللہ پہ قسم ہے بلکل سچ ہے باہو کا چہرہ چہرے کا دیدار جس کے نصیب ہوتا تھا تو پڑتا تھا لا الہیلاللہ محمد رسول اللہ واہ تیرے نبی کا تو یہ تاثیر ہے بچے افتدائے اسلام میں جب دین کے تبلیغ شروع ہو گئی نبوت کا سردار شاہ انشاء اللہ کا نائب اللہ کا پیغمبر نے جب اللہ پہ توقع کیا ہے اور اپنی محبت کا سینہ کھول دیا لوگوں کو دعوت دینا شروع کیا ہے منافقین اور مشرقین نے کیا کہہ رہا تھا وہ لوگوں اس کے پاس منچ جائے بلک کا یہ تاثیر ہے کہ جو جاتا ہے تو اسی کا بن جاتا ہے بخدا واپس نہیں آتا ہے وہ کافر تھے وہ مشرق تھے وہاں پھر سب میں تم مسلمان ہو صبح شام تیرا زیارت کرتا ہوں کیا سمجھتے ہیں سچے بھائی سچے ہاں تجھے تمہیں گھر لے جاتا ہوں اور تجھے بھی اس بات کا شوق ہے آج ہے حضرت صاحب تو میرے گھر میں قدم رکھو میرا گھر میں برکتہ جائے کہتے ہیں نا ہاں کہتے ہیں نا لیکن جب جاتا ہے اگر ایک گلاس شراب پھی تو بخدا دو بن جاتا ہے یہ کونسی پھی رہے ہیں گنج بخش گنج بخش مظہر نور خدا ناکسان را پھیر کامل کاملان را رہنما کے در بولہ تجارت ہے دکانداری ہے ایک ہی شخص تھا ایک ہی محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرد مجاہد دنیا میں آیا ہے دین کو مشرق و مغرق تک پونچا دیا اہل شر کو باشریت بنا دیا خواجہ غریب نواز جب افغانستان سے تشریف لائے ناپل اکیندو کو مسلمان بنا داتا گنج بخش ہجبیری کا تعلیمات کل کی بات چھوڑو آج بھی ان کا یہ شان ہے لاور امار افغانستان سے لوگ آئے تھے میں پٹا ہوں افغانستان کو میں نے پوچھا ہے بھائی کہ بولتا ہے میں مزدوری کے لئے گیا تھا اچھا کیا لاہو کدھر گیا تھا کونسی شہر میں لاہور میں تھا کیا کر رہا تھا دن میں مزدوری کر رہا تھا اور شام داتا کے دربار سے پلاو چلو کھا کر اور سونے کا جگہ بھی ملتا تھا میرا کانا بھی بخدا میرا کانا بھی مخدتا میرا پینہ بھی اور پیسے میں نے اپنی نہیں کٹا کر رہا تھا آج بھی یہ شان ہے آج بھی یہ مقام ہے بتاؤ کسی باچہ کی دربار پہ جاؤ وہ کسی مر جائے گا صحیح یا غلط ہے میں کس ولی کا شان آپ کو بیان کر دوں یہ بات دور چل جائے گا اب میں خلاصہ کر دوں کہ جنگ شرح ہے حسد شرح ہے گناہ شرح ہے قتل شرح ہے پھر قوارت شرح کا جڑھ ہے تنظیم و مسلک شرح کا بنیاد ہے یہ اماری آقا کا فرمان نہیں ہے یہ خدا کا فرمان نہیں ہے یہ رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے یہ کسی شیطان کی تابیدہ دی ہے اور فرمائے گا کہ اے اولاد آدم میں نے تجھے یہ حکم نہیں دا تاکہ شیطان کی بندگی مت کر یہ شیطان کی بندگی ہے نعرے رسالت نعرے رسالت آج چھوڑو تقریر کو کلا بات کرتے ہیں وہ خدا مجھے تقریر نہیں آتے میں آپ سے محبت کرنا چاہتا ہوں آپ کا معارفت حاصل کرنا چاہتا ہوں آپ نہ تعرف کروانا چاہتا ہوں اپنی ارمان بتانا چاہتا ہوں آپ کی غم اور دکھ سننا چاہتا ہوں پھر اس پیغام کو خدا تک لے جانا چاہتا ہوں مصطفیٰ کو شفی بنانا چاہتا ہوں اس پیغام کو اللہ تک جو میرا ارمان ہے اور تیرا پنچانا چاہتا ہوں سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہتا ہوں اور اس کو اپنی لئے اور آپ کی لئے شفی اور ذریعے نجات بنانا چاہتا ہوں تو مجھ سے راضی ہے اس بات پر تو میرا بھائی ہے نا اے مسلمانوں میں وقت کا آواز ہوں میں اس وقت کا ضرورت ہوں میں اس وقت کا غلام ہوں میں آپ لوگوں کتابیدار ہوں میں خادم ہوں میں آپ کو خبر دلانا چاہتا ہوں پیغام دیتا ہوں آپ لوگ کون ہے آپ لوگ مسلمان ہے آپ کا قانون کیا ہے قل انکل تم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ ویغفر لکم ذنوبكم واللہ غفور الرحیم آپ کو پیغوی بھائی ہے آپ کو پیغت Irak